پیسے سچے آج نا آپ ہم کو ٹوٹا لیلی ہوت کرتی ہے بھابیج ٹوٹا تو آپ خود ہیں لیلی ایڈونٹ نو اوشی آپ کو ہوت کہنا چاہ رہی ہیں ایسے ہی پکڑے ہیں انجانے میں اس ہے لیکن بھابیجی آپ نے اپنے حسن کی خاص سے اس پودے کو سیچا ہے اور یہ پودا آپ کی چہات کی آگ میں تپ تپ کر تپ تپ کر فولاد بن گیا ہے اور اب اس فولاد کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کاغ گم ہے آپ تو بہت ہی جولی آدمی ہیں بھابی جولی تو آپ ہے ہم تو جولی ہیں جولی کے ابھیج آپ وہ جولی کہنا چاہ رہی ہیں ایسے ہی پکڑے ہاں بھابی 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 تمہنو کاغریشنز کیوں کہہ رہے ہو بھابی بھابی شادی ہے کیا میری کیسسس کا ہونا ہاں وہ ان لونڈو کے اندر سانسکار نام کا چیز ہی نہیں ہے ہاں یہ لونڈے ہی ہے ایسے جہاں بھی جاتے ہیں اپنی بیزت ہی کرواتے ہیں ان لونڈو کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں اپنے کسی بھی جلسے میں نہیں بلاتا ہوں ابیو تانترک چندگری کننے والے کبھی جلسہ نہ کرتے ہیں بھابی بھول ڈاون ٹائم اپیس کر بھابی جی ام ایکسیل می سوری ہیپی مہری کرسماس مہری کرسماس to all of you آپ رکھ جائیے پارٹی انجوائی کیجئے بلکنگ لفلی thank you you too thank you ہیلو انیتا جی ہیلو انگوری جی بھابی جی آپ کو کرسماس کی انے کو شب کامنا آپ کو بھی ہیپی کسمیس انگوری جی وہ ہیپی کرسماس ہوتا ہے آسا ہی پکڑا ہے ایدیا اب بھربوتی جی کان ہے او تو دیکھین آئی رہا ہے بھبو آئی تنگو ریڈی ہو رہا ہوگا آپ تو جانتی ہیں اس کو ریڈی ہونے کے لئے عورتوں سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے جمکا گیرا رے برے لے کے بازار میں جمکا گیرا رے ہلو بھابی جی ہلو بھربوتی جی اکیسن بھا بھابی جی میں بہت غمگین بہت غمگین بھائی دیا آپ کو کا غم ہے آپ تو بہت ہی جولی آدمی ہیں بھابی جولی تو آپ ہیں ہم تو جولی ہیں جولی کے بھابی جی آپ وہ جولی کہنا چاہ رہی ہیں ایسا ہی پکڑے ہیں بھاب آپ تو بہت ہی خوش مزاج ہیں اور بیسے بھی کاغم ہیں آپ کو نلے ہیں کچھ کام دندہ تو ہے ناہی نہ تو کام پکڑنے کا کونوں گم ہے نہ کام چھوڑنے کا کونوں گم ہے تو پھر کاغم ہیں بھابی جی آپ بھی انو کے زمان بول لے لگیں بھابی جی آپ بھی انو کے زمان بول لے لگیں مات بھابی جی آپ کو کتنے بار بول چکا ہے آپ کو یہ مرحبا ہوتا ہے ایسا ہی پکڑے ہیں وہ کہا ہے نا کہ ہم کو سیر زیادہ کچھو سمجھنا ہی آتے ہیں تو اب ماجی ہم کو بولتی ہے سمجھ آئے یا نہ آئے وہ کہا ہے کہ بس جو ہے بابا بول دو اب ایسے کاغم ہیں آپ کو انو میرا وجود دمانا چاہتے ہیں کون انیتا جی آہ انو وہ کہتی ہے کہ اگر اس شہر میں میری عزت ہے تو اس کا ریزن میں نہیں ہوں اس کا ریزن انو ہے انو کے ویسے میری عزت ہے وہ ریسپیکٹ می بگوز بگوز آف انو ہاں بے آپ سمجھی رہے ہیں انو کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ میرے سامنے سر جھکاتے ہیں میری عزت کرتے ہیں میرا آدھر کرتے ہیں وہ میری ویسے ہی کرتے ہیں وہ انو کو اس تسلیم کرتے ہیں انو کے ویسے او میں کہا چھوٹ بول دیوں بابی جی ہاں ہاں تو بھائی تو انیتا جی ٹھیک تو بھول رہی ہے وہ جو لوگ آپ کا اجت کرتے ہیں آپ کے سامنے سلیم کرتے ہیں اب اسی وہ تسلیم ہوتا ہے ایسا ہی پکڑے ہیں وہ جو لوگ آپ کی اجت کرتے ہیں آپ کا سمان کرتے ہیں ہمیں آپ کا کونوں ہاتھ نہ آئی ہے وہ انیتا جی کی بجے سے تو ہے مطلب آپ کا یہ مطلب مطلب ہم بھی جو آپ کا سمان کرتے ہیں آپ کا اجت کرتے ہیں بھربوٹی جی بھربوٹی جی کر کے بات کرتے ہیں اچھا بانیتا جی کی بجے سے تو ہے اگر آؤں پکیلے ہوتے تو ہم تو آپ کو یہاں کھڑا بینائی کرتے ہیں آپ ہمارے سامنے آتے ہیں تو دھککہ مار کے بھولتے ہیں چل پھوٹ بھربوٹی ہے بھابی جی آسون بھربوٹی ہے ہمارے مت بھلے بھربوٹی جی چاہ رہاں بھابی جی چاہ رہاں اور آپ کا اشارہ بھی بخوبی سمجھ رہا ہوں میں بھابی جی چاہ رہا ہوں بھابی جی چاہ رہا ہوں آپ تو نکل لیں بھابی جی اب مجھے نکل جانا چاہیے بکس پتہ میز بھی وہی کر رہے جو آپ کہہ رہیں ہائے دیا ہم ہم تو لگتا ہے یہ ہوت ہو گیا ہم تو سچے ہی بولے رہے وہ جو ہم سے پوچھے وہ ہم بتا دیئے ہاں ڈیڈو ہم کہا ہے نا ہاں ہم آج کل نہ لے چکے بھائیا بہت ہی بہت ہی پریسان چل رہے ہیں میرے نام پیا کاغج کل بھابی جی لکھ دیجے نا کاغ لکھ دیں اپنا دل ہمارے نام لکھ دیجئے بھابی جی اور بتائیے کیسی ہیں آپ ہم ٹھیک باب بھابی جی آپ کی دعاوں سے آپ کی محبت سے بھابی جی آپ کی خلوص سے اور آپ کی سنگت کی اثر سے ایک سکھے پودے میں بھی جان آگئی انجانے میں اس ہے لیکن بھابی جی آپ نے اپنے حسن کی خاص سے اس پودے کو سیچا ہے اور یہ پودا آپ کی چہات کی آگ میں تپ تپ کر تپ تپ کر فولاد بن گیا ہے اور اب اس فولاد کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے اپ کھا بولتے نا ہماری کچھ سمجھنا ہی آتا ہے میں بہت کچھ بول چکا ہوں بہت کچھ بولنا چاہتا ہوں لیکن آپ سمجھیں تو اپ کھا بولے یہ ہی تو ایک لفظ ہے کمبخت منوس لیکن جیسے ہی آپ کی زبان سے نکلتا ایسا لگتا جیسے کانوں میں کسی نے چاشنی گھل دیو اپ کھا بولے ڈان میں دیا کھا بول بھابی جی میں امتحان کا تیاری کرنے جا رہا ہوں آئی ایس ایکزیام کی آئی دیا بسمیلاک آپ امتحان کا تیاری کر رہے ہیں اتنا دیر سے آپ کا کون ہوئی سٹوڈنٹ ہے کھا جو امتحان کا تیاری کر رہے ہیں بھابی جی چھاتر ہوں اور یہ چھاتر آپ کی عشقی چھاتر شایعہ میں بڑا ہوا ہے اور آج اس چھاتر کا امتحان ہے بھابی جی دعا کیجئے کہ یہ چھاتر اپنی پرکشا میں انتین نہ ہو ہاں 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 ہم جرور جرور پراتھنا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو ہے آپ انتین ہو جائیں نہیں نہیں انتین ہو جائیں انتین ایسا ہی پکڑے ہیں آپ انتین ہو جائیں بھابی جی ہے میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے مجھے انتین ہونا ہے اگر میں انتین ہو گیا نا بھابی جی تو میں اور سیادہ برباد ہو جاؤں گا اے دیا اور کتنا برباد ہوں گے آپ اور سیادہ برباد ہو جاؤں گا بھابی جی اور اگر میں انتین ہو گیا تو بہتوں کو برباد کر دوں گا چلتا ہوں چلتا ہوں بھابی جی وشمی لکھ آرائشت ان پیس یا شور سات اگست انیس سو پانچ سو دیش کارکرم کے ساتھ ہی بھائشکار آندان میں چرائے گیا جس میں دیش میں اتبادی دستوں کو اپیوک کرنا اور بریڈش مال کو جرانا مکھے وشے تھا لارڈ تھومس بابنگٹن مکلائی نے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی اسکولوں میں شکشہ کی بھاشا انگریزی ہونی چاہیے اور پاٹھے کرم پوروی مولیوں کے بجائے پچھوی مولیوں اور وچاروں پر ادھارت ہونا چاہیے لارڈ مکلائی نے یہ بھی کہا تھا کہ لارڈ مکلائی نے بھارتی جی کہا بھارتی جی ہای ہای بھارتی جی ہای 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 تھانکو آئے دیا یہ کس کا نیول پڑھ رہے آپ یہ نیول نہیں بھارتی جی آسا ہی پگڑے ہیں آسا ہی پگڑے ہیں ایک چلی یہ نوول نہیں بھارتی جی یہ میری اسٹری کی مین کورس کی بھوک ہے اس کو لے انشین میڈیویل اینڈ مورڈن اسٹری آف انڈیا کہ 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 انٹ پا مڈونا ہیٹ سٹوری یہ کہ 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 اتنا مسکل نام ہے ان کو پڑھنے سکھا ہوگا کہ پھائدہ بھارتی جی آپ بڑی بھولیں میں اس کتاب کو پڑھ کے آئیس اگزام میں اتیرن ہوں گا یہ ہوگا بھارتی جی اب آپ کیجے گا بھارتی جی لیکن ہم آپ کو دیرن نہ ہی ہونے دیں گے آہ لیکن آہ اتنا سارا پڑھنے سے کہ ہوگا آبی جی میں کنڈکٹر بن جاؤں گا لیکن آپ کنڈکٹر بن کر کہ کریں گے میں ابھی آپ سے کھا میں کنڈکٹر بن جاؤں گا آپ کنڈکٹر بن جاؤں گا اس کلیکٹر کھا کریں گیا لوگوں میں زد کماؤں گا اپنا نام کروں گا وہ تو بیسی بہت ہے پورا مارڈن کالنی پورا کانپور جو ہے وہ آپ کو نلے کے نام سے جانتا ہے نلے کے نام سے بدنام ہیں آپ بابی جی اس بدنامی کے داگ کو تو دھونا ہے اس کلیکٹر برینڈ سابون سے ایتھیا یہ جو آپ بیران کا نام لیے رہے اس سے کچھنائی ہوگا ہم آپ کو ایک تو دوسرا سابون دیتے ہیں جس سے یہ جو ماتھے پر آپ کی جو داغ یہ نا وہ ایک دم سپا ہو جائے گا باب جی ماتھے کا داغ تو دھو جائے گا ساف ہو جائے گا لیکن جو داغ دل پر لگے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا ایتھیاں ایتھیاں ان کے لئے ہم آپ کو دوسرا سابون دیتے ہیں نا ان کو بس آپ نکل جائے آپ کو دل آپ کو پھے پڑے آپ کی گردے آپ کی اتڑیاں آپ کی اتڑیاں آل رائید بابی جی کن بی ویری موربید سمتائم آل رائید بابی جی لیکن بابی جی آپ پھل ٹائم پاس کرنے کے بڑنے آئی ہیں ہاں انا آپ کو کا لگتا ہے ہمرے پاس کا اتنا بھال تو ٹیم ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے بہت بہت کام رہتا ہے ہم کو پیچے سچی آج نا آپ ہم کو ٹوٹا لیلی ہوت کرتی ہے بابی شٹوٹا تو آپ خود ہیں لیلی ای ڈونٹ نوووشی آپ کو ہرٹ کرنا چاہ رہی ہیں ایسا ہی پکڑے ہیں اچھلیے بہنا پکڑ کھیلیے بہنا پکڑ کھیلیے آپ تو بہت بڑے پتے باج ہیں نا چلیے بابی جی وہ میرے ہیسٹری ہے لیکن اب میں ایک چھاتروں اور آئیس ایکزام میں اتنین ہونا چاہ رہا ہوں ہم آپ کر دیجے بھر بھولتی جی ہم آپ کو دین نہ آئی ہونے دیں گے جب بھی میں آپ سے اتن ہونے کے بات کرتا کرتی ہیں اور ایک لمبا پاوز لیتی ہیں کیوں کہ ہم بگبان سے پراتھنا کریں کہ آپ اتنین ہو جائیں انتین 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 بابی جی اتین 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 ٹھیکا آپ نے صحیح پکڑے نہیں کہا ایسا بولنا ہی کہا اگردیس بابی جی ایسا بابی جی ہا صارت صرف تمہارے ہی گھر میں مال ہے نا ہم کیا بھی نام آپ بہن کے پیدا ہوئے ہیں بھائی دیا کہا ہوا اللہ جو کی بھائیا باتا نہیں دنیا بڑے عجیب و غریب لوگ پیدا ہو گئے ہیں بتائیے ایک آدمی اپنی بی بی کے ساتھ جا رہا تھا تو ہم نے اتنی ایسے رستہ کراس کر لیا تو ہم سے جھگڑا کرنے لگا کہنے لگا آپ نے ہماری بی بی کا رستہ کاتا بتائیے ہم کیا بھلوٹا ہے یہ ہمارے ماتے پر منوس لکھا ہے ہاں ہاں انا ہم بول رہے کم ڈاؤن کم ڈاؤن تو تم اپنی انگری جی صحیح کر لو نہیں ہم آتمتیا کر لیں گے آکا بولو وہ کام ڈاؤن ہوتا ہے صحیح پگڑے ہیں وہ کہہ چچیا رہے اتنا رے کیا بتائیں پگلی سوہ صحیح موڈ کا چھو اپسٹ چل رہا ہے بھابی جی کہاں گئے تو انہوں نے کام پہ لگوا دیا بتائیے پہلے پہلے کافی بن بھائی اس کے بعد آہ آجتر اینو hazır اس کے بعد پھر بیا ڈisz牌 transitioned också وہ بھی بھا 은ے aíڈ palette چیز ہی brittle بہت اچھے لیکن کہاں نمی آہ ہیں بابی جی سے پوچھا تو کیںو command آہ 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 کہاں آمد بل کی بھربوتی جی ریڈ لائٹ کے نیچے پڑ رہے ہیں یہ کچھ بھی بولتی ہے سٹریٹ لائٹ ہوتا ہے سٹریٹ لائٹ اگلت پکڑے ہیں وہ جو ہمری سڑک پر جو لائٹ لگا ہے وہ لال کلر کا ہے نا تو وہ ریڈ لائٹ ہوا نا پاک پاک آبی جی یہ یہ سب کیا ہے what is this اب بڑبا اب بڑبا اب بڑبا اب شاید آپ کو آداب کہنا چاہ رہی ہیں اسے ہی پکڑے ہیں بھائی دیگرہ یہ سب ہے کیا what is this کہا ہے نا بھربوتی جی کہ آج نا ہم کو بہت جور سے نچاس لگ رہا تھا اور ہم ای سوچ رہے تھے کہ ہم ہی نچاس کا بڑاس کس کے سامنے نکالیں پھر اچانک سے ہم کو آپ کا دھیان آیا اور ہم سوچ رہے کہ ہم بھربوتی جی کے سامنے جا کر ہی اپنے نچاس کا پورا بڑاس نکال دیتے ہیں بھائی جی میں بڑا خوش قسمت ہو کہ آپ نے آپ نے مجھے یاد کیا لیکن بھائی جی غلط وقت پہ یاد کیا آپ نے بھی جو بکس بکس ابھی تو میں سب پڑھائی کر رہا ہوں میں ابھی آئیس کے اگزام میں اتنیڈ ہونا کوشش کر رہا ہوں بھائی جی کاب بھی پڑھائی بڑھائی میں لگے ایک پڑھائی کا ٹیم ہے اور ہی چائے کا بھی ٹیم نائی ہے پھیکی اب پکڑی ہے ہمرا ڈانس دیکھ رہے ہیں نا جرہا گلہ تر کر کے دیکھیں تب آپ کو آئے گا مجھا سیواری جی رگڑ رگڑ کے دھوئیے گا نہیں تو مٹی کے داگ نہیں نکلیں گے بھائی جی نے تو ہمیں نوکر بنا کے رکھ دیا چائے کافی تک تو ٹھیک تھا لیکن ان تو پورا آنگا نہیں دھولوا لیا بتائیے ہائی دیا ہائی دیا کھا 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 ہے لڑکی بھائی آپ انیتا جی کا آنگاں قائد ہو رہے ہیں نہیں پگلی نہیں کھا کھا مدبل ہے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے آپ کے ہاتھ میں جھاڑو ہے وہ جو ہے بگل میں بالٹی ہے پانی سے بھرا ہوا وہ آپ اپنے ہاتھ سے دھونا ہی رہے گا اوہ ایک مرد پگری ہم تمہیں تنکھ پورا برتان تو سناتے ہیں کہ بھابی جی جو ہے نا یہ آنگن ساپ کرنے کے لئے آئیں تو ہم جو ہے تنکھ بیٹھے تھے تو ہمیں لگا کہ بھابی جی کو ڈسٹرپ کرنا ہو چیت نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ دم سے تنکھ اٹھے گھر جانے کے جائسے ہی اٹھے تنکھیں دم سے لچکسی آگئی ہائی دیا پری اب آپ کا ہوا کی نا اٹھا جائے نا جھوکا جائے نا اٹھا جائے نا جھوکا جائے تو پھر بھابی جی کو ہم پر ترس آ گیا بھابی جی کو اپنے کسی وہ پھجیو تھرے پیشتھ کو پھون کیا تو اس نے جو ہے کہا کی آنگن ساپ کرتے رہو ہے نا ایسے ایسے آنگن ساپ ہوگا تو اچھا رہے گا اور اسی اچھا رہے گا اچھا رہے گا کچھو پھرک پڑا ہاں پڑا تو ہے لیکن تانکھ لچک سی باقی ہے ابھی اب ہے ٹھیک کر دیتے ہیں آئے آئیے ہمارے ساتھ آئے ایک دم ٹھیک کر دیتے ہیں آئے تھوڑا لچک باقی ہے نا رکھئے ایک تھو منٹ یہی مالیش کرنا چاہ رہے ہو پگلی ٹھیک کر دیتے ہیں رکھئے اچھا اسی بہانے پگلی مالیش کر دے گی یہ لیجی پکڑی ہے یہ کا پگلی اکھا ہے کیوں سائکو تھرپیسٹ بولے رہے نا آپ کو کہ ایٹیز این سیکشلائز کچھ بھی بولتی فیزیو تھرپیسٹ بولے رہے کہ ایٹیز این ایکسرسائز آسا ہی پکڑے ہیں تو بھائی تو ابھی آپ بولے رہے نا لچک باقی ہے لچک تو آپ کو یہ بالا آنگان دھوئیں گے نا تو بچہ کچھ لچک بھی نکل جائے گا